سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی پر امن اجتماع امن و عامہ بل منظور اسلام آباد کے ہائے سیکیورٹی زون میں جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی غیر قانونی اجتماع میں شریک ہر شخص کو تین سال تک قید اور جرمانی کی سزا بھگتنا پڑے گی بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا شدید اعتجاج آمیر ڈوگر نے کہا یہ قانون پاس کر کے ہمیں سزائیں دینا چاہتے ہیں اجلت میں بل سیاسی مقاصد کے لیے لائے گیا وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا اسلام آباد دار الحکومت ہے ہم نے اسے پنجرہ بنا دیا اپوزیشن چاہے تو بل میں ترمیم لے آئے تاہیات نہ اہلی ختم قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل منظور وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا قتل اور توہین عدالت کی سزا پانچ سال سادک اور امین کے فتوے پر مرنے تک نہ اہلی تھی نیب ترمیم کال ادم قرار دینے کے خلاف حکومت کی انٹرا کوٹ اپیل منظور سپریم کورٹ نے نیب ترمیم بحال کر دی بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے نیب ترمیم غیر آئینی ہے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں پارلیمنٹ کی قانون سازی کو بلا وجہ کال ادم نہیں قرار دینا چاہیے قانون سازی خلاف آئین ہو تو عدالت کال ادم قرار دے سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے جسٹس اتھر منولا کے مطابق انٹرا کوٹ اپیل دائر کرنا وفاقی حکومت کا استحقاق نہیں تھا ترمیم بحال کرنے کا فیصلہ متفقہ ہے بے مثال قربانیاں لا زوال جذبہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ بزل دشمن کے خلاف قوم کی عظیم شان فتح کا دن یوم دفاع شہدہ ملی جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے مانی پاکستان قائد عظم محمد دلی جناح کے مزار پر گارڈ سبدیلی کی پروقع تقریب پاکستان ائر فورس اکیڈمی کے کیڈٹسیں گارڈز کے فرائد سنبھال لیے گور کمانڈر کراچی لیفٹنین جنرل بابر افتخار کی مانی پاکستان کے مزار پر حاضری پھولوں کی چادر چھڑھائی فاتح خانی کی مزار اقبال پر بھی گارڈ سبدیلی کی شاندار تقریب میجر شبیر شریف میجر عزیز بھٹی میجر تفیل محمد سوار محمد حسین حوالدان لالک جان اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزاروں پر خصوصی تقریبات پاک فوج کے چاکو چوبن دستوں نے سلامی دی وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے پرازم ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا یوم دفاع پر خصوصی پیغام کہا روایتی دہشتگردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشتگردی زیادہ بڑا خطرہ ہے ملک دشمن اناثر اور غیر ملکی اداروں کے اشتراک نے مزید خطرناک بنا دیا ہے ملی اگجہتی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں جب تک متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی سپاہ سالار کی تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی خواہش خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے مشروط آرمی چیف نے کہا پاکستان فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتا رہے گا غزہ میں اسرائیلی جاریت عالمی ضمیر پر سیاہ دھبا قرار بھاتی جاریت کے خلاف عظیم قربانیاں پیش کرنے والے شہیدوں غازیوں کو سلام یوم دفاع پر صدر اور وزیر آزم کا خراج عقیدت صدر مملکت نے کہا بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دشمن کا خواب چکنا چور کیا خطے میں امن سہ کام اور پڑوسی کے ساتھ امن چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر حل کی بغیر دیر با امن ممکن نہیں دفاع بطن کے لیے مسئلہ فاج کی حمایت کا اہد کرتے ہیں وزیر آزم نے کہا آج کا دن غیر متزلزل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے پاک فاج کا حوصلہ اور فرض سے لگن ہی ملکی سلامتی کی بنیاد ہے وزیر داخلہ کا عظیم شہدہ کی لا زوال قربانیاں کو خراج عقیدت اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں کڑیل جوانوں نے قربانیاں دی مکار دشمن کی یلغار کو روکا مو توڑ جواب دیا جنگ ستمبر آج بھی بھارت بھولا نہ ہوگا طاقت کے نشے میں مصد بھارتی فوج دم دبا کر بھاگ نکلی پاک فوج نے بہادری کی لا زوال تاریخ رقم کی یوم دفاع پر پوری قوم کا جنگ ستمبر کے شہدہ اور غازیوں کو سلام وزیر علی پنجاب مریم نواز کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی کی کوئٹہ میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی تقریب وزیر علی بلوچستان سفراز بکٹی کی حاضری کور کمانڈر کے حمراہ یادگار شہدہ پر پھول رکھے ملکی سلامتی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا وزیر علی حسن سید مرادری شاہ کا فاج پاکستان کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت ملک بھر میں یوم دفاع و شہدہ قومی اور بلی جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے مرکزی تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں آج رات آٹھ بجے ہوگی وزیر اعظم میاں شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر آلہ سبل اور اسکری قیادت اور شہدہ کے اہل خانہ بھی شریک ہوں گے یوم دفاع پر نیول ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں پروکار تقریب وائس چیف آف نیول سٹاف اویس بلگرامی نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے شہدہ کے لوائقین سے ملاقات کی ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والا دہشتگرد ہتیار ڈالنے کا موقع دے رہے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام علماء کرام سے گفتگو میں کہا جس آگ میں حمید حکیلہ جا رہا ہے اس سے نکلنا ہے دہشتگردی کرنے اور کربانے والوں کا راستہ روکنا ضروری امن و امان کے لئے تمام صوبوں میں جائیں گے وزیر مذہبی امور چودری سالک نے کہا دہشتگردوں کے خلاف سب کو ایک ہونا ہوگا مولانا عبدالقبیر آزاد بولے ریاست کے خلاف ہتیار اٹھانا غیر اشر رہی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل مل کر پاکستان کو بچانا ہے آج کا فیصلہ این آر او ٹو ہے شبلی فراز کا نیب ترمیم کی بحالی پر ردعمل بولے فارم سینٹالیس والے عوامی نمائند نہیں یہ لوگ آئین شکنوں کو تحفظ دینے کے قوانین بنائیں گے پارلیمنٹ میں اصل نمائندے ہوتے تو جلسہ جلوس پر پابندی کا قانون سینٹ سے پاس نہ ہوتا دار اختیار پر اعتراض الیکشن کمیشن انٹرپارٹی انتخابات کے اس میں پی ٹی آئی کی چاروں درخواست سے مصرد کر دی ایف آئی سے دساویزات واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کے ہدایت فیصلے میں کہا گیا الیکشن ایکٹ کے مطابق انٹرپارٹی انتخابات کے قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا کمیشن کی ذمہ داری ہے لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن نادرہ کو ہٹانے کا حکم دے دیا عدالت نے لیفٹننٹ جنرل منیر افسر کی تائیناتی کال ادم قرار دے دی شہری نے چیرمن نادرہ کی تقروری کو چیلنج کیا تھا خطرے کی گھنٹی سولہ سال بعد وفاقی دارالحکومت میں بھی پولیو کا کیس رپورٹ اسلام آباد میں بچے میں وارس کی تذیق ہو گئی روان سال ملک پر میں پولیو کیسز کی تعداد سترہ ہو گئی کاملہ حیرس صدر بنی تو اسرائیل صفحہ حسی سے مٹ جائے گا ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں صدر منتخب ہوا تو غازہ سے آنے والے مہاجروں پر پابندی لگا دوں گا یہود مخالف انیورسٹیوں کے لیے فنڈنگ بھی روک دوں گا پیرالیمپکس میں پاکستان کے میڈل کی امید اتھلیٹ ہیدر علی آج جس تھرو میں قسمت آزمائیں گے کیوبا کی سپرنٹر نے سو میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا میڈلز ٹیبل پر چین چہتر گولڈ میڈلز کے ساتھ سرف ایرست اور کریسٹیانو رونالتو کا ایک اور اعزاز کریئر میں نو سو گولڈز کا سنگے میل اپور کر لیا یویفا نیشنز لیگ میں ایک روشیا کے خلاف میچ میں گولڈ سکور کیا کاملا ہیرس صدر بنی تو اسٹرائیل صفائے ہستی سے مٹ جائے گا ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں صدر منتخب ہوا تو غازہ سے آنے والے مہاجروں پر پابندی لگا دوں گا یہود مخالف یونیورسٹیوں کے لیے فنڈنگ بھی روک دوں گا پیرالیمپکس میں پاکستان کے میڈل کی امید اتھلیٹ ہیدر علی آج جسٹ رو میں قسمت آزمائیں گے کیوبا کی سپرنٹر نے سو میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا میڈلز ٹیبل پر چین چہتر گولڈ میڈلز کے ساتھ سرف ایرست اور کریسٹیانو رونالتو کا ایک اور اعزاز کریئر میں نو سو گولڈز کا سنگے میل پور کر لیا یوہفا نیشنز لیگ میں ایک روشیا کے خلاف میچ میں گولڈ سکور کیا